جی جی میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ جن کے پاس آویلیبیلیٹی ہے تو یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر ٹین ہے دس ہے اور پیج ہے سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو یا سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی فائیل میں ابھی نکال رہا ہوں کہ پیج سیونٹی ٹو ہے جی یہ ہاں جی یہ ہے ان کا آپ دیکھ لیں جلد دس ہے اور یہ آریہ دھرم ہے ایکچولی جو ہے نا کتاب ہوئے 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 خطرنا کتاب ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اور اس کی یہ ہے قانون دکھائی یہ جی جی ایکزیکٹ یہ آہ ایکچولی سائم آہ قانون دکھائی جو ہے نا اس بھی آہ آپ یوں کہہ لیں کہ لا آف پروسیچوشن یہ پروسیچوشن کا قانون انگریز کا یہ سلسلہ کہ اس نے اگر مجھے نہیں علم کے آپ کے علم ہے یا نہیں ہے لیکن پاکستان کے وہ لوگ جن کی عمریں اس وقت پچاس ساٹھ کے قریب ہیں یا جن کو سکسٹیز کا دور یاد ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ہر علاقے کے اندر ایک آہ علاقہ ہوتا تھا جسے ریڈ لائٹ ایڈیا کہتے تھے یا مطلب زبان عام میں ہیرہ منڈی کہا جاتا تھا لاہور قلعے کے ساتھ ہی مطلب یہ بڑا مشہور رنگ میل کا علاقہ وہاں پہ اسی طرح یہ مطلب باقی پاکستان کے شہروں کے اندر بھی یہ چیز تھی اور وہ بقاعدہ طور پہ جی یہی قانون ہی کہتا ہے اب بقاعدہ طور پہ مطلب یہ بریٹش لوج ہے یہ تھا کہ جہاں پہ بھی ہو تو ان کو مطلب وہاں رکھا جائے اب اس دور میں جس دور میں مرزا صاحب کے دور کی بات ہے تو وہاں پہ یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ ان کو بقاعدہ طور پہ یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا کہ جو عورت اپنا جسم بیچے گی اس کو کوئی بیماری نہیں ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو بیماری نہ پھیلا دیں آپ بڑی اچھی طرح پتہ نہیں سوری آئی شو نٹ سے کہ آپ بڑی اچھی طرح سی جانتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں میں جرمنی میں رہا ہوں کہ آپ کے ہمبر کے اندر سینٹ پولی یہ بہت بڑا علاقہ جہاں پہ بقیدہ طور پہ مطلب openly with the license of the government وہاں پہ یہ چیز لیکن ان کے لیے لازم ہے کہ ہر پروسیچیوٹ کے پاس ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہونا کسی کو ایڈز اور یہ وہ چیزیں پوری ورلڈ میں میرا خیال ہے کہ جرمنی میں سب سے بڑے جو ریڈ لائٹ ڈسٹرکس ہیں وہ جرمنی سب سے فیموس ہیں اور میں مطلب اب مجھ پہ فتوہ نہ لگے میں نے علاقہ دیکھا ہوا ہے تو سلسلہ یہ ہے صاحب آپ واقعی منکرے حدیث ہیں ٹھیک ہو نہیں میں اس وقت ایمڈی تھا اور ہم لوگ پھول بیچنے اور یہ جایا کرتے تھے چلیے خیال ٹھیک ٹھیک سلسلہ یہ ابھی بھی ایمڈی لوگ جاتے ہیں بارز مقیران میں یہ کرتے ہیں بہرحال یہ سلسلہ جو ہے اب یہاں پہ اصل جو سوال اٹھتا ہے اصل سوال جو اٹھتا ہے کہ مرزا صاحب نے اس چیز کو سپورٹ کیا ہے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس چیز کو سپورٹ کیا ہے بلکہ سجیشنز دیں بریٹش گورنمنٹ کو آپ یہ پورا پڑھئیے گا میری تمام احمدی اور مسلمان اگر اس چیز کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو فرام پیج سیونٹی ٹو ٹو سیونٹی فائیو بڑے غور سے پڑھ مطلب تھوڑی دیر کے لیے آپ غصے کی اور جو ہوتا ہے نا دشمنی کی اور اختلاف کی یعنی کو اس کو اتار دیجئے مسلمان حضرات اور احمدی حضرات جو ہیں وہ عقیدت اور تقدس کی اینک کو اتار دیجئے اور نفس مضمون کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھئے اور ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے تو پھر آپ کو بات سمجھ گئے کہ نبی جو ہوتا ہے یا کوئی بھی کلیمنٹ نہ بھی ہو میں اگر یہ بات کروں کہ جی میں آپ کو نیکی کی تلقین کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے نیکی کیا چیز ہے اور میں اگر کسی کی برائی کو منشن کر رہا ہوں اسے بتا رہا ہوں یہ برا ہے تو مجھے لازمی اس سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا کافی مطلب ریزیسٹنس آئے گی آگے سے اور مجھے غلط بھی کہا جائے گی مرزا صاحب یہ کلیم رکھتے ہوئے کہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں مرزا صاحب یہ کلیم رکھتے ہوئے کہ میں برائی دور کرنے کے لیے آیا ہوں مرزا صاحب ان کو سیجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیسے کام یہ کریں جبکہ انہیں یہ کہنے چاہیے کہ یہ سلسلہ ہی غلط ہے بنیادی طور کے اوپر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے مثال اس کی لئے لیں کہ شراب ہے قرآن اس چیز کو کہتا ہے حالانکہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ اس میں منفط بھی ہے اور نقصان منفط بہت کم ہے لیکن اس نے کہا کہ یہ حرام قرآن دیجئے اب کوئی اس سے جواز نکالنا چاہے کہ اس منفط کے حوالے سے جی ٹھیک ہے ہمیں اتنی سی پی لینی چاہیے اتنی کر لینی چاہیے اب دوسری طرف وہ چیزوں کو لے جائے تو خود لے جا سکتا ہے لیکن ایک چیز اس نے end of the moral of the story end پہ اس نے یہ بات کر دی سارا کچھ دیکھے کہ یہ تمہارے لیے ہم حلال قرار نہیں دے رہے ہیں مرزا صاحب ان کو سیجیسٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ ایسے کریں کہ بجائے ہندوستانی جو پروسیچیوٹ آٹھتے ہیں ان کے پاس آپ کا گورہ کچھ چلا جائے اور کوئی بیماری لیا آپ ایسے کریں آپ انگلین سے آپ اپنی پروسیچیوٹ گوریاں جو ہیں وہ امپورٹ کریں اس سیجیسٹنگ دائیٹ بجائے ان کو یہ کہنے کہ آپ کرسٹینٹی پہ اگر جیزس کو خدا کا بیٹا بنائے ہوئے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا مرزا صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بات سنو یہ جسم فروشی ٹھیک نہیں ہے آپ کیوں ان عورتوں کو مگوا رہے ہیں کیوں نہیں ان سپائیوں کو ان کی بیویاں مگوا کے دیتے وہاں پہ یہ چیز سجیسٹ کرتے ہیں سلسلہ یہ قانون دکھائی کو سپورٹ کرنا اچھا اب اس میں سوال یہ سکتا ہے کہ کیوں مرزا صاحب فیملی کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے انگریز کے ہر قدم کو ہر اقدام کو انہوں نے یسر کہنا ہے مثال کے طور پہ جنگ جنگ ازادی کو یہ غدر کہتے ہیں اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف انگریز کی مدد کرتے ہوئے بقاعدہ طور پہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے یہ ہر قسم کی چاہے وہ مینول پاور دینی پڑے کہ اپنے لوگ دیئے چاہے ان کو مالی طور پہ کرنا پڑے کہ جی پچاس بھوڑے دیئے ان کا ہر لحاظ سے یہ کیا یہ چیز نہیں دیکھا کہ کیا ہے اور کس طرح سے اس چیز کو چاہیے انہوں نے ہر وہ چیز چاہے کچھ بھی ہو جائے خشنودی ہے جو اس وقت کی حکومتے سرکار کی خشنودی تھی اس کو ملہوزے خاطر رکھا برنا مرزا صاحب کہتے ہیں اصولی طور پہ کہ میں اسلام کا سپاہی ہوں میں جہاں پہ یہ چیز کہنے آیا ہوں کہ عیسیٰ جو ہیں جیزس جو ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے تو وہاں پہ یہ بھی کہتے کہ یہ جو جسم فروشی کی بات ہے یہ نہیں کہ آپ ان کو لا کے دیں یا یہ سلسلہ یہ کریں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر سائم اس کے علاوہ کوئی آپ کا ہے مطلب یا اس سے کوئی سوال ہوتا ہے تو جی شیخ صاحب یہ جو قانون دکھائی ہے یہ ہم نے پورا پڑھا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اور ایک تو مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ روانی خزائن کی جو جلد ہے میں خود بھی اس کو بعد میں دیکھ لوں گا لیکن کیونکہ یہ کال ہی ہم نے پڑھا ہے تو زو فوٹ سوری کوئکلی اس کیو پر اتنے سوالات تھے کہ ہم نے آپ سے رابطہ کیا یہ بھی ایک تھا تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بک تھی یہ کب پبلش کی گئی کون سے سن یئر میں اور کیا بعد میں مرزا صاحب کی کسی بکس میں انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کی ہے بعد میں یا اس کو غلط کا ہے یا اس کا نہیں اس کو بعد میں کہیں پہ بھی اس چیز کے بارے میں نہیں البتہ البتہ جماعت کے جو آپ کہہ لیں کہ کچھ جو دعوت دینے والے لوگ ہیں مطلب دائی دائی اللہ جو پہلاتے ہیں انہوں نے اس چیز کو مطلب جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مرزا صاحب نے اپنے طور پہ اس چیز کے بارے میں کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں کہی ہوئی تو جماعت نے کیا جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے کیونکہ ابھی تو ہم نے اپنے کسی مربی صاحب سے یا فیملی میں سے اس چیز کی اوپر بات نہیں کی تو جی وہ یہی انہوں نے مطلب جن ایک دو سے بات ہوئی ہوئی ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ بیماریاں پھیلتے یا وہ ایسے ہوتے تو ان کو یہی کہا کہ چونکہ آپ اپنے علاقے کی اپنی آرٹو گوری جو ہیں مطلب عورتیں یورپین پروسیچوٹس جو ہیں ان سے واقف ہیں جانتے ہیں سارا کچھ تو ان سے وہ چیز نہیں ملے گی یہاں پہ جو ہمارے سپاہی ہوتے ہیں یا فلان چیز جو ہیں کہ وہ زیادہ گوشت خور ہیں اور یہ وہ کہ تو مطلب وہ آپس میں ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ ایسا ہو چکا ہوتا کہ نہ لگیں لیکن یہ بڑے سینسٹیف تو ان کے لیے اس طرح سے ان کی بہتری کے لیے پٹ مائی پوائنٹ is this one کہ یہ ان کو بھی تو میں نے بات کیا کہ آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں ہم کس لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ نے وہ کام کرنا ہے obviously آپ آسانی سے نہیں کر سکتے یہ چیز تو وہ جو جسٹیفکیشن دیتے ہیں that doesn't make sense باقی آپ پوچھیں گے تو میں I'll be thankful کہ اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ شاید کوئی نئی بات اب آپ کو جی میں اس کے بارے میں پوچھوں گا کیونکہ یہ اب دوسرا ایک پوائنٹ بہت بڑا ریز ہوا ہے اس سے پہلے ویسے میں ایک جو بات بیچ میں کرنا جا رہا تھا کہ جو ان کا عبادت کے بارے میں جو حضرت مسیح السلام نے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میری اپنے جو ہمارے یہاں پہ جرمنی میں ہارٹ لائن کے اوپر میری چالیس منٹ بات ہوئی ہے مربی صاحب سے سینجھ مربی صاحب ہیں تو ابھی تقریباً اس بات کو ہوئے بھی چار پانچ دینوں ہو گئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایسی باتیں جو ہیں پہلے بھی یوز کی گئی ہیں حدیث میں اور اس طرح سے تو میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے حدیثیں وغیرہ سینڈ کر دیں تو میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں میسجز بھی ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی حدیثیں نہیں ملیں تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹیف کیونکہ آپ جماعت میں رہ چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا میں جنرلی بھی پوچھ لوں گا اور تیسری بات اس کی اوپر یہ ہے کہ کیا اسلام میں اس چیز کی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا ہے کسی پوائنٹ سے بھی اس کا کوئی تھوڑا سا بھی پرمیشن ہے اس چیز کا کہ وہ اس کو وقتی طور پر جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے اسلام میں ایک دام سے کوئی چیز بھی منہ نہیں کی گئی جس طرح کہ پچھلے زمانوں میں لونڈیاں ہوتی تھیں یا شراب تھا یا تو وہ سٹیپ وائز اس چیزیں بند کی گئی ہیں تو کیا انہوں نے وقتی طور پر یہ ایک طرح سے مشورہ دیا تھا یا یہ کس انگل سے کوئی تھوڑی سی جسٹیفیکیشن کے وہ کوئی اگزیمپل ہے کیا اسلام میں اس کی پیچھے اس چیز کی جہاں تک کہ میرا خیال ہے عامر اس کے بارے میں بہتر بتا سکے گا لیکن میں جیسے لیتا ہوں جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو اب یہاں پہ پھر وہی عامر فوری طور پر میرے اوپر خطوہ دے گا کہ میں ملکر حدیث ہوں کہ میرے نزدیک جو اسلام ہے نا جب آپ اسلام کہتے ہیں تو میں اس کو صرف قرآن لیتا ہوں یہ جو روایات ہیں میں انہیں تاریخ کہتا ہوں جس کو مرزا صاحب بھی تاریخ کہتے رہے ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن نے آپ کو اگر یاد ہو جس کو مسلمان غلط یوز کر رہا ہے میری نظر میں غلط استعمال کر رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ تم دو دو تین تین چار چار سے شادی کر سکتے ہیں اب آپ اس کو جیسے مرزا صاحب کا اور جماعت کا کام ہے چیزوں کو مطلب الیبریٹ کرنا منطبق کرنا دوسری جگہوں سے اس کو بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی حوص ایک بیوی سے نہیں پوری ہو رہی تو آپ دو دو تین تین چار چار بیوییں کر لیں مطلب اگر آپ سوچ آپ کے خلیفہ خلیفہ ثانی نے کتنی شادیاں کی گئے مطلب ان کے بچوں لا تعداد ہیں وہ کوئی مطلب اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ حکم الہی پورا کر رہے تھے بلکہ ان کی جسمانی ضرورت تھی وہ شخص کی انہوں نے کی اب اس کے لیے اگر کوئی اٹھا کے الزامی طور پہ احادیث کو لے آئی جی رسول کرنے کی اتنی بیویاں کی تو وہ لا سکتا ہے میرے لیے وہ کوئی حجت نہیں سلسلہ یہ ہے کہ قرآن ایک بنیابی اصول جو ہے اس کو متین کرتا ہے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بھی وہ چیز کا اطلاق ہوتا ہے مثال کے طور پہ قرآن نے اگر ایک چیز کی سزا دی ہے تو اس کی یہ سزا دی ہے جس نے جرم کیا ہے یہ ہر ایک پہ تو اطلاق نہیں ہوگا کہ ہر بندے کو سزا دی جائے بین ہی یہ جو چیزیں ہیں ان کو اس کے کانٹیسٹ میں سمجھنا چاہیے اور جب تک یہ کانٹیسٹ نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی یہ آپ اور ما اور من والے لفظ کے اندر بھی ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو خلیفہ ثانی نے بات تفسیر سبیر میں کیا کہ ہم ہم نے من کو لیا ہے اس میں وہاں پہ تو یہ مانوکہ کہ ان میں سے یہ کانٹیسٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا جس کو بڑی ڈیٹیل میں آمیر نے یہ چیز بیان کر دی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی ہماری اصلاح ہماری غلطی جو کٹا چاہے تو ہمارے دروازے میں ہماری اوپن مطلب پھول ریسپیکٹ بھی بھی ویل ویلکم جی موس 그래서 ت formula موسیقی موسیقی موسیقی